موسیقی ایک روڑ جو کہ چودہ سال پہلے صرف تکاسی کے لیے وہ بھڑی گئی تھی وہ چودہ سال تک مختلف سیاسی مسائل کا شمار ہوتی گئی لیکن آج پاکستان تیری کے انصاف کے دور میں ویٹن کورٹ جیسے شہر ایک قسمہ جس کو کہا جا سکتا ہے مواجہ علام فرید رحمت اللہ علیہ کی دردی ہے یہاں پر وہ روڑ دیکھیں آپ یہ پی ٹی آئی کمدان عبران خان کی حکومت میں کس طرح سے ایک پی آئی پی انداز میں پایا تکمیل تک پہنچ رہی ہے اب ہم یہاں کے ایک ریائشی ہمارے جنایت حسین صاحب جن کا یہاں میں دکان اور کاروبار بھی ہیں ان سے ہم پوچھیں گے کہ انہوں نے جتنا عرصہ مسائل کا سامنا کیا ان کو کیا کیا مسائل آئیں اور اس روڑ کے بننے سے ان کو کیا کیا فائدے ہوگے سر ہمارا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ روڑ کس مقصد کے لیے اکھاڑی گئی سوال بھی انداز میں ایک پیش کردے ہوگ سوال لہتا JMНے میں 14 سال ہوگے ہیں ہم بات تکلیب میں مدنی دوڑی بات باتہ تھے اور جو شیئر تکیم ہوتے اس کے دفتانے کے تھی اور تھا پھر بنا ہی نہیں چین گردوں کو بھار ہوتے تھے ہمیں سام کو دمو ہو جاتا تھا آتھ روڑ جاتا تھا بات تکلیب میں ہے اس سالات کے موجود ہم کامت کی یہ عرمانی ہے کہ انہوں نے توڑ جو دی اور یہ بہت اچھا گھار ہے اب یہ ارتے سے ہم کو بھرکلی کرتے ہیں آپ کو یہ مسائل تھے دستانات میں بیماریاں تھی لیکن اب یہ روڈ بننے سے آپ کو کیا کیا فائدہ ہے آپ میں بہت سا فائدہ ہے یہ کروپار اچھا ہوگا ہمارا بھرپر صاف ہوگا بٹی دوری نہیں آئے گی رابے کچھے چلے گی ایکسیڈنٹ واگ کرتے تھے یہاں اور بہت سارا فائدہ ہے اب آپ اس روڈ کا کریڈٹ اس حکومت کو اور کس کو دینا چاہیں گے کہ کس کیلئے سے یہ آپ تک ایک بہترین چیز پہنچی ہے جس کی آپ کو تعریف کر رہے ہیں کہ ایسا روڈ آدم نے آج تک نہیں دیکھا کس طرح کمیٹن بورٹ کی تاریخ میں بن رہا ہے تو اس کا کریڈٹ آپ کس کو دیں گے موجود حکومت بنانکہ کے ایک 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 پٹی آئی والے انہوں نے بہت توجہ دیئے اور خاص طور پر جو ہمارے علاقے کے ایم پی اے ایم این اے ان کی بیمیہ رفانی انہوں نے توجہ دیا ہے اور ہمارے لئے بہت سہولت کا کام کیا ہے یہ تھے ہمارے انہیت حسین صاحب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے آپ کے سامنے روڈ بن رہی ہے اور اس کا کام ہو رہا ہے اور انہیت حسین صاحب نے آپ کو بتایا کہ وہ کاروبار یہاں پر کر رہے ہیں کاروبار جب تک گٹر کے لکت کھلے ہونا روڈ کا اوپر پیچے ہونا یہاں پہ آسے تیرہ چودہ سال پہلے سیوریج کے لیے اس روڈ کو کھاڑا گیا تھا اس کے بعد یہ روڈ سیاسی طور پر مختلف سیاسی جباتوں کی انتقامی کاروباریوں کا شدار ہوتی رہی تو آج یہ روڈ پی ٹی آئی کے دور میں ایک بہترین انتاظر میں اس کی پہلے برث جو ہے اب ہمارے پاس آ چکے ہیں یہاں کے اس روڈ کے انجینئر صاحب اسلام علیکم ہم آپ سے کچھ معلومات لینا چاہیں گے اس روڈ پہ آپ نے شروع شروع میں کتنی بارٹ ٹالی تھی اس کے ادروری سیٹ پہ آٹھ ہٹ ٹالی ہے پہلے جہاں روڈ ہیں وہاں چھار ہٹا تھے اچھا تو اب آپ اس کے اوپر کیا کر رہے ہیں آپ نے کتنا رولر اس کے اوپر چلایا کتنا پانی ہے آپ کا روڈانہ ہم دیکھتے تھے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ہو رہے ہیں ہم نے دیکھا ہے اس کو اس لیے ہم آپ سے یہ سماغ دیکھاتے ہیں یہ جکری ملوکڈ ڈال دیں اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں اس کی تکریز بھی چک کرنا ہے ٹھیک سکی پالٹی بھی چک کرنا ہے دو اچھی آپ کو ملوک ہوگی انشاءاللہ اب اس کے اوپر لک کے بعد آپ کی کتنی موٹی تہہ آئیدیس کو پاس اس کے اوپر یا تکریبا میرے کالنج آ رہی ہے جب آپ دیکھ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں دو اچھ کمپیکٹ کرتے دیکھ رہے ہیں ہوا دو اچھ دو اچھ اب آپ اسے مطمئن ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ نے ہم مطمئن ہیں انشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں سب کی دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے پاکستان کی عوام پینے اچھا کام کر رہے ہیں یہ تھے ہمارے یہاں کے اس روڈ کے ٹھیکے دار آپ سن سکتے ہیں کہ ہر بندے کے اندر پاکستان کے لیے ایک جذبہ موجود ہے تو وہ بھی کتنا خوش ہیں کہ وہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں یہاں کی عوام کتنا مطلب کہ تکلیف میں تھی جو ان کی تکلیف اس دور حکومت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور قبطان عمران خان وزیر آزم کی قیادت میں ایک ایسا کام ہو رہا ہے کہ ایک مٹھن کوٹ کو آپ دہی علاقہ بھی کہہ سکتے ہیں ایک اسبہ بھی کہہ سکتے ہیں اور ایک رولر ایریا بھی کہہ سکتے ہیں اس کو تو وہاں پر اس قسم کی روڈ لوگوں کے لیے خوشحالی اور خوشخبری کا سامن ہے شکریہ آپ سے پھر گزاج کریں گے کہ مزید معلومات اور اس طرح کی ریفارمیشن سے ٹچ رہنے کے لیے اس چینل کو یوڈی ٹی وی چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکان کو پریس کریں